ہمارے سپیشل شو کا بھارت کے پاس وہ شکتی آنے والی ہے جو اب تک بڑے سے بڑے دیش کے پاس نہیں ہے بھارت ایک ایسی مسائل بنا رہا ہے جو نہ تو سوپر پاور امریکہ کے پاس ہے نہ روس کے پاس اور نہ ہی چین کے پاس یہ مسائل گھر میں گھز کر دشمن کو ختم کر دے گی لیکن خود ختم نہیں ہوگی بلکہ واپس اپنے وطن لوٹ آئے گی وہ بھی پوری طرح سے سرکشت جی ہاں بھارت بھگوان وشنو کے سدرشن چکر کی ترش پر ایک نایاب مسائل بنا رہا ہے جس کا نام ہے سدرشن مسائل ایک ایسی وناشک مسائل جو نہ تو سوپر پاور امریکہ کے پاس ہے نہ روس کے ترکش میں ہے یہ ڈرائگن کے شسترہ گار میں ہے صرف ہندوستان اس مسائل کو تیار کر رہا ہے ایک ایسی مالک مسائل جسے بنانے کے بعد بھارت سے دنیا بھر کے دشمن تھر تھر کانپیں گی پاکستان ہندوستان کے خلاف ناپاک سراجش رچنے کی ہی مانکت نہیں کر پائے گا تباہی والا یہ ہتھیار چین کی ہر چال کو برباد کر دے گا ایک ایسی مسائل جو دشمن کے کھیمے میں تباہی بھرپائے گی اور پھر سرکشن واپس بھی لوٹ آئے گی اس اچھوک اور ابھیدی مسائل کا نام ہے سدرشن چھیک بھگوان وشنو کے سدرشن چکر کی طرح یہ سدرشن مسائل دشمن کو نست نابود کر واپس لوٹ آئے گی اور شترو کو اس کی بھنک تک نہیں لگے گا جہاں بلکل صحیح سنا آپ نے پرمبھوس ایرو سپیس انڈیا لیمٹیڈ یعنی بیل مہابھارت کے سدرشن چکر کی طرح مسائل بنانے پر کام کرے گا سدرشن مسائل دشمن کو تباہ کرنے کے بعد سرکشت لانچ پیٹ پر لوٹ آئے گی اور دشمن پر حملہ بولنے کے لیے ایک بار پھر سے تیار ہو جائے گی بھارت اور پاکستان کے پاس ابھی تک ایسی مسائلیں ہیں جو لکش پر تہار کر وہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہندوستان ٹھیک ویسی مسائل بنانا چاہتا ہے جیسے سدرشن چکر دشمن پر وار کر واپس لوٹ آتا تھا یعنی بھارت لکش بھیت کر لوٹنے والے مسائل پر کام کی تیاری میں جھوٹ رہا ہے سدرشن چکرہ ویسنو بھگوان اپنے درائنے ہاتھ پر رکھتا تھا وہ چکر کاٹتا رہتا تھا اور اٹیک کرتا تھا یا اکھڑ بند کرتا تو وہ واپس آ جاتا تھا تو بالکل ٹھیک آپ نے بولا کہ ڈی آ ڈی آ ڈی آ ایک کوشش کر رہا ہے سرجشن چکرہ کے طرح یہ بنا سکتا ہے یہ انیمیشن دیکھئے اور سمجھے کہ کتنی خاطق ہوگی سدرشن مسائل سدرشن مسائل دشمن کے کھیمے میں کہر بھر پائے گی اور پھر کچھ اس طرح سے واپس لوٹ آئے گی اس ادبھوت اردتویتی مسائل کو بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ پل بھر میں یہ مسائل دشمن کو ختم کر دے گی لیکن اسے کانو کان پھنک تک نہیں لگے گی کیونکہ اس کے رفتار آواز کی سپیڈ سے پانچ گناہ تک زیادہ ہوگی سدرشن مسائل میں لیزر تقنیق کا استعمال ہوگا یہ حجاز کا نشانہ بے حد اچوک ہوگا یہ مسائل چھوٹے سے بھی چھوٹے لکش کو بھید پائے گی یہ ساتھ میک یعنی کرے ساڑھے آٹھ ہزار کلومیچر پرتی گھنٹے کے رفتار سے جا کر دشمن کا نام و نشان مٹھا دے گی اب یہ مسائل اوپر جائے گا اس میں بم نیچے گریں گے اور وہ بم بلکل ٹھیک جگہ پہ کرٹیکل ایرر اور پرابابیلٹی پانرہ بیس میٹر کے بیچ میں جا کے وہ اکرمن کریں گے مطلب یہ کہ دشمن کو سنبھلنے کا ذرا بھی وقت نہیں ملے گا دشمن کو سمجھ پائے گا اس سے پہلے ہی وہ پرباد ہو چکا ہوگا اس کے بعد بھارت کا صدرشن ویجے پتہ کا پھیراتے ہوئے واپس لوٹائے گا ایسا ہتھیار ہوگا جو سب تین سرویسز لے گے اپنی سرکشہ کے لیے لڑائی کے لیے نہیں لیکن اگر جو لڑائی آگئی تو بارے پاس وہ ہوگا صدرشن مسائل کو بنانے میں پانچ سے سات سال تک کا وقت لگ سکتا ہے یعنی صرف کچھ سالوں بعد بھارت فیوائی سینہ کو ایسا ہتھیار حاصل ہو جائے گا جسے اب تک دنیا کے بڑے سے بڑے دیش بھی نہیں بنا پائے صاف ہے کہ مسائل کے دنیا میں ایک کھرانتی آنے جا رہی ہے اور اس کھرانتی کے گوائی کرے گا ہندوستان دیبیا گرپال کے ساتھ بیڑا دیپورٹ نیوز ٹانٹی فران ہندوستان کے دشمنوں کے لیے بری خبر ہے بھارت صرف صدرشن مسائل ہی نہیں بنائے گا بلکہ اپنی برمہ شکتی یعنی برموز مسائل کی رفتار اور طاقت میں اضافہ بھی کرے گا نئے برموز کی مارک شمتہ چھ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگی صاف ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک کروز مسائل کی جد میں پورا پاکستان ہوگا اور پاکستان کی سازشوں کا برموز دے گا مطور جواب جب اڑے گا برموز تو برباد ہو جائے گا پاکستان برموز کا ایک بار پاکستان کی کمر توڑ دے گا جلد ہی پورا پاکستان ہندوستان کی اس طاقتور مسائل کی جد میں ہوگا پاکستان آنکھ اٹھائے اس کے پہلے ہی یہ برموز پورے پاکستان کو راکھ میں بدل دے گا محض اس ایک دیار کے دم پر ہندوستان پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے کیونکہ جلد ہی پورا پاکستان اب رموز کی جد میں ہوگا جی ہاں بھارت دنیا کی سب سے خطرناک روز مسائلز میں شمار رموز کی رفتار اور مارک شمتہ میں اضافہ کرنے جا رہا ہے مسائل تقنیق میانکرن ویوستہ کا صدر سے بننے کے بعد بھارت نے اس کی تیاری کر دیتا ہے ابھی بھرموز مسائل کی مارک شمتہ تین سو کلومیٹر ہے لیکن اب یہ بڑھ کر چھ سو کلومیٹر ہو جائے گی مطلب یہ کہ بھرموز چھ سو کلومیٹر روڑ بیٹھے دشمن کو ایک چھٹکے میں دباہ کر دے گی مسائل تیکنالوجی کنٹرول ریجیم یعنی کی ایم ٹی سی آر میں شامل ہونے کے بعد بھارت نے روس کے ساتھ بھرموز کی مارک شمتہ کو بٹھانے کا سمجھوتا کیا ایم ٹی سی آر کی صدر سے دیش دوسرے دیشوں کو مسائل تقنیق نہیں بیٹھ سکتے دوسرے دیشوں کے ساتھ تین سو کلومیٹر رینج سے ادھگ کی مسائل بنانے پر بھی پرتیبند ہے اسی سال بھارت نے ایم ٹی سی آر کی صدر ستہ حاصل کی تھی اس کے بعد سے بھرموز کی رینج کو تین سو سے چھ سو کلومیٹر کرنے کا راستہ ساف ہوا ہے ساف ہے کہ جلد ہی نئی جنریشن کی بھارتی سینہ کے پاس ہوگی جس کے پاس پورے پاکستان کو تباہ کرنے کی طاقت ہوگی بھرموز کی خوبی یہ ہے کہ اس سے کسی خاص ٹارگٹ کو تباہ کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ مسائل پاکستان کے ساتھ کسی چکرات کی صورت میں گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے بھرموز کروز مسائل بینا پائلٹ والے ویمان کی طرح ہے بھرموز کروز مسائل کی پوری رینج گائیڈٹ ہے اس مسائل پر پورے اڑان کے دوران نظر رکھی جار دی ہے بھرموز پر بیچ راستے میں بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسے کسی بھی اینگل سے اٹاپ کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے دیش کے رکشہ ویجیانکوں کی کڑی محنت نے بھرموز کو بہت خارتک ہتیار میں بدل دیا ہے یہ دشمنوں کے سر کے اوپر من راتی ہے اور پھر سیدھا گوتا لگا کر اچوک حملہ کرتی ہے اپنے اسی طاقت کی وجہ سے بھرموز پہاڑ کی اوٹ میں چھپے دشمن کو تباہ کر سکتی ہے بھرموز مسائلز کا بلوک تین مرجن بھی حد خطرناک مانا جاتا ہے یہ ہمالے کی چھوٹیوں پر نشانہ لگانی میں سکشم ہے یہ دھنی سے کئی گناہ گتی سے نشانی کو تباہ کر سکتی ہے بھرموز بلوک تین آسمان میں جا کر سیدھا گوتا لگا سکتی ہے اس سے ہمالے کی چھوٹیوں کے پار دشمن بچ نہیں پائے گا سرحد پر سٹے ڈراغن کے اڈے اس مسائل کے نشانے پر ہوں گے خبروں کے مطابق برک سمیلن کے دوران بھارت اور روس کے پرمکھوں کے بیچ باتچیت کے بعد بھرموز مسائل کو اور طاقتور بنانے پر سمجھوتا ہوا بھارتی سینہ کے اس بھرم ماسٹر سے بچنا مشکل ہے یہ دشمن کے ٹھکانے کو کھوچ کر تباہ کرتی ہے یہ ہوا میں ہی اپنا راستہ بدل سکتی ہے آواز سے کئی گناہ رفتار سے دشمن کے ٹھکانے کو تباہ کرنے والی یہ مسائل بہت خطرناک ہے یہ اپنے ساتھ پرمانوں ہتھیاروں کو لے جا سکتی ہے اسے دنیا کی سب سے تیز مسائل مانا جاتا ہے برموز کا نام سنتے ہی شین اور پاکستان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں برموز کا لوہا دنیا کے بڑے بڑے تیش بھی مانتے ہیں ساتھ ہے 600 کلومیٹر کی مارک شمتا والی برموز دشمن کا سرو وناش کر دے گی دیویہ اگروال کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز 24 ٹھیک بھگوان وشنو کے سدرشن چکر کی طرح یہ سدرشن مسائل دشمن کو نست نابود کر واپس لوٹ آئے گی اور شکتروں کو اس کی بھنک تک نہیں لگے گی جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے رموز ایرو سپیس انڈیا لیمٹیڈ یعنی بیل مہا بھارت کے سدرشن چکر کی طرح مسائل بنانے پر کام کرے گا سدرشن مسائل دشمن کو تباہ کرنے کے بعد سرکشت لانچ پیٹ پر لوٹ آئے گی اور دشمن پر حملہ بولنے کے لیے ٹیک بار پھر سے تیار ہو جائے گی بھارت اور پاکستان کے پاس ابھی تک ایسی مسائلیں ہیں جو لکش پر پہار کر وہی ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہندوستان ٹیک ویسی مسائل بنانا چاہتا ہے جیسے سدرشن چکر دشمن پر وار کر واپس لوٹ آتا تھا یعنی بھارت لکش پیٹ کر لوٹنے والے مسائل پر کام کی تیاری میں جوٹ رہا ہے سدرشن چکرہ ویسنو بھگوان اپنے درائینے ہاتھ میں رکھتا تھا وہ چکر کاٹتا رہتا تھا اور اٹیک کرتا تھا یا اکھڑ بند کرتا تو وہ واپس آ جاتا تھا تو بلکل ٹھیک آپ نے بولا کہ ڈی آر ڈی او ایک کوشش کر رہا ہے سرجشن چکرہ کی طرح یہ بنا سکتا ہے یہ انیمیشن دیکھئے اور سمجھے کی کتنی خاتک ہوگی سدرشن مسائل سدرشن مسائل دشمن کے کھیمے میں کہل بھر پائے گی اور پھر کچھ اس طرح سے واپس لوٹ آئے گی اس اد بھوت اور اتویتی مسائل کو بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ پل بھر میں یہ مسائل دشمن کو ختم کر دے گی لیکن اسے کانو کان پھنک تک نہیں لگے گی کیونکہ اس کے رفتار آواز کی سپیڈ سے پانچ گناہ تک زیادہ ہوگی سدرشن مسائل میں لیزر تقنیق کا استعمال ہوگا یہ حجز کا نشانہ بے حد اچوک ہوگا یہ مسائل چھوٹے سے بھی چھوٹے لکش کو بھی پائے گی یہ سات میک یعنی کرے ساڑھے آٹھ ہزار کلومیچر پرتی گھنٹے کے رفتار سے جا کر دشمن کا نام و نشان مٹھا دے گی اب یہ مسائل اوپر جائے گا اس میں بم نیچے گریں گے اور وہ بم بالکل ٹھیک جگہ پہ کرٹیکل ایرر اور پرابابیلٹی پانرہ بیس میٹر کے بیچ میں جا کے وہ اکرمن کریں گے مطلب یہ کہ دشمن کو سنڑھلنے کا ذرا بھی وقت نہیں ملے گا دشمن کو سمجھ پائے گا اس سے پہلے ہی وہ برباد ہو چکا ہوگا اس کے بعد بھارت کا صدرشن ویجے پتہ کا پھیراتے ہوئے واپس لوٹائے گا ایسا ہتھیار ہوگا جو سب تین سرویسز لے گے اپنی سرکشہ کے لیے لڑائی کے لیے نہیں لیکن اگر جو لڑائی آگئی تو ہمارے پاس وہ ہوگا صدرشن مسائل کو بنانے میں پانچ سے سات سال تک کا بقت لگ سکتا ہے یعنی سرک کچھ سالوں بعد بھارت کی وائز محض اس ایک ہتھیار کے دم پر ہندوستان پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے کیونکہ جلد ہی پورا پاکستان اب رموز کی جد میں ہوگا جی ہاں بھارت دنیا کی سب سے خطرناپ روز مسائلز میں شمار رموز کی رفتار اور مارک شمتہ میں اضافہ کرنے جا رہا ہے مسائل تقنیق میانترن ویوستہ کا صدر سے بننے کے بعد بھارت نے اس کی تیاری کر دیتا ہے ابھی بھرموز مسائل کی مارک شمتہ تین سو کلومیٹر ہے لیکن اب یہ بڑھ کر چھے سو کلومیٹر ہو جائے گی مطلب یہ کہ بھرموز چھے سو کلومیٹر روڑ بیٹھے دشمن کو ایک چھٹکے میں دوا کر دے گی مسائل تکنالوجی کنٹرول ریجیم یعنی کی ایم ٹی سی آر میں شامل ہونے کے بعد بھارت نے روز کے ساتھ بھرموز کی مارک شمتہ کو بڑھانے کا سمجھوتا کیا ایم ٹی سی آر کی صدر سے دیش دوسرے دیشوں کو مسائل تقنیق نہیں بیٹھ سکتے دوسرے دیشوں کے ساتھ تین سو کلومیٹر رینج سے ادھک کی مسائل بنانے پر بھی پرتیبند ہے اسی سال بھارت نے ایم ٹی سی آر کی صدر ستہ حاصل کی تھی اس کے بعد سے بھرموز کی رینج کو تین سو سے چھ سو کلومیٹر کرنے کا راستہ ساف ہوا ہے ساف ہے کہ جلد ہی نئی جنریشن کی بھارتی سینہ کے پاس ہوگی جس کے پاس سینہ کو ایسا ہتھیار حاصل ہو جائے گا جسے اب تک دنیا کے بڑے سے بڑے دیش بھی نہیں بنا پائے ساف ہے کہ مسائل کے دنیا میں ایک رانتی آنے جا رہی ہے اور اس رانتی کے اگوائی کرے گا ہندوستان دیبیا گرپال کے ساتھ بیڑا دیپورٹ ہندوستان کے دشمنوں کے لیے بری خبر ہے بھارت صرف سدرشن مسائل ہی نہیں بنائے گا بلکہ اپنی برمہ شکتی یعنی کہ برموز مسائل کی رفتار اور طاقت میں اضافہ بھی کرے گا نئے برموز کی مارک شمتہ چھ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگی ساف ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک کروز مسائل کی جد میں پورا پاکستان ہوگا اور پاکستان کی سازشوں کا برموز دے گا مطور جواب جب اڑے گا برموز تو برباد ہو جائے گا پاکستان برموز کا ایک بار پاکستان کی کمر توڑ دے گا جلد ہی پورا پاکستان ہندوستان کی اس طاقتور مسائل کی جد میں ہوگا پاکستان آنکھ اٹھائے اس کے پہلے ہی یہ برموز پورے پاکستان کو راکھ میں بدل دے گا ہمارے سپیشل شو کا بھارت کے پاس وہ شکتی آنے والی ہے جو اب تک بڑے سے بڑے دیش کے پاس نہیں ہے بھارت ایک ایسی مسائل بنا رہا ہے جو نہ تو سوپر پاور امریکہ کے پاس ہے نہ روس کے پاس اور نہ ہی چین کے پاس یہ مسائل گھر میں گھس کر دشمن کو ختم کر دے گی لیکن خود ختم نہیں ہوگی بلکہ واپس اپنے وطن لوٹ آئے گی وہ بھی پوری طرح سے سرکشد جی ہاں بھارت بھگوان وشنو کے سدرموز پاکستان کو ختم کر دے گی لیکن خود ختم نہیں سدرشن چکر کی ترچ پر ایک نایاب مسائل بنا رہا ہے جس کا نام ہے سدرشن مسائل ایک ایسی وناشک مسائل جو نہ تو سپر پاور امریکہ کے پاس ہے نہ روس کے ترکش میں ہے نہ ڈرائگن کے شہسترہ گار میں ہے صرف ہندوستان اس مسائل کو تیار کر رہا ہے ایک ایسی مارک مسائل جسے بنانے کے بعد بھارت سے دنیا بھر کے دشمن تھر تھر کانپیں گی پاکستان ہندوستان کے خلاف ناپاک سراجش رچنے کی ہیماغت نہیں کر پائے گا تباہی والا یہ ہتھیار چین کی ہر چال کو برباد کر دے گا ایک ایسی مسائل جو دشمن کے کھیمے میں تباہی بربائے گی اور پھر سرکشر واپس بھی لوٹ آئے گی اس اچوک اور اپہیدی مسائل کا نام ہے سدرشن